اللہ صدق اللہ مولانا مظیم وباللغنا رسول النبی جولا من المکن القریب ونحن والا ذالک لمن الشاہد وشاہد والحمدل اللہ الرحمن العالمين اللہ یا ساکن القصر المعلا صدقا انقریبی فی الطرابی لکم ملکینا دیکل جوم لدولی الموت وبلجی الخراب اور کسی نجا فک کہا ہے اس یہاں سے کبھی ہم نے ایک نعرہ نہ کیا پر ترتونے دلازردہ ہمارا نہ کیا اور ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا آئیے ہمارا اسے ملکل کر سرکاری دو عالم صاحبی لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ بے کس بنا میں محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود در باق پڑے اللہم صلی علا سیدنا شفیعنا نبینا مولانا ملجانا محمد معدلی جدو والکرم مبعیل حلیم علیکم علیکم صلی اللہ علیہ وسلم علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات مطرم آپ حضرات شام سے لے کر ابھی تک بڑی اچھی ناتیں تقاریر نصیحت عموض بیانات سمعات کی ضرورت نہیں تھی اور کچھ اس لیے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر اور مرد نادا پہ کلام نرم نازم اگر انسان اشارہ سمجھ لے تو اشارہ ہی کافی ہے صبح سے شام شام سے لے کر صبح تک کسی کو پیلاتا رہے جیسے ہم اور آپ ایک پاگل ہیں پاگل کو کوئی چھکنے کا سمجھ ہے میں سبوت ہوں گا کہ ہم اور آپ پاگل کیسے ہیں پاگل تو بھی پتتا ہے انسان سے بڑا دنیا میں کوئی پاگل نہیں اور بے وقف نہیں آپ کہیں گے کہ مرانا کسی بات کرتے ہیں آپ ہی ہیں علم ہیں فاضل ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس پر اینع محکرام فرمایا فضل فرمایا کرم فرمایا اور جس انسان نے اپنے دنیا میں آنے کی وجہ سمجھ لے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو اس سے الگ تلک رکھا اللہ نے اعطا زندگا رشاعت نمائیا ہے وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّذِنَا عَبِنِهُ عَابِنِ صَلِحَانَ بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں مگر جنہوں نے نیک عمال کیا وہ گھاٹے میں نہیں ہیں اس کی مثالیہ سمجھ لے اس کے بعد میں گفتہ کو شروع کروں ویسے تو ہم کافی ٹائم ہو چکا ہے لوگ بھی سننے کے مدب نہیں ہیں لیکن اللہ رسول کے بات ہیں قیامت میں ضرور کام آئے گا اگر اس پر عمل کریں گے تو ایک اسکول کا بچہ سال میں دو مرتبہ اقزام اور پریچھا ہوتا ہے ایک شماہی اور ایک سالانہ تو اگر شماہی یا سالانہ امتحان ہو وہ اس امتحان میں کوہیچن بنتا ہے ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چان نمبر دس پندرہ جتنے ہو سب کے نمبر الگ الگ ہوتے ہیں جو بچہ ان تمام نمبروں یعنی سوالوں کے کوہیچن کے آنسر دے دے گا وہ بچہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں ٹیچر اور اس کے اوستاد کیا کرتے ہیں اس کو انعام بھی دیتے ہیں دے دے گا نہیں کلم دے دیا کام بھی دے دیا اگر اور بڑا اسکول ہے انورسٹی ہے تو لیکن ڈوک دے دیا وہ تو اچھا اچھا انعام ملتا ہے بچہ اگر کامیاب ہو گیا تو اگر بچے پرچے بن گئے کوہیچن بن گیا اور اپنا ماسٹر ایک رشتے دار نکل جائے اور اپنے جاننے اور بھچاننے والوں کو بٹا دے کہ بیٹا اس کوہیچن کا آنسر یہ ہے یہ کوہیچن آئے گا یہ کوہیچن آئے گا یہ کوہیچن آئے گا سب تیاری کر کے آؤ تو بچے کے آپ پیچھے رہیں گے اور ایک ایک بچہ تمام کوہیچن کے آنسر ریٹی کر کے میں اپنے امتیحان گاہ مجھا جائے گا اور آنکھ پند کر کے سب سے لگر آپ نے دکھنک دے سو کے سو نمبر میں لگے اس کے اکوزٹ میں اگر ماسٹر نے کوہیچن بھی بتا دیا کہ بیٹے پورے امتیحان کے کوہیچن یہ ہے اس کا آنسر یاد کر کے لگر کیا ہو اور اتنا بتانے کے بعد امتیحان ختم ہو جانے کے بعد اوپچہ فیل ہو جائیں اسے کیا کہیں گے آپ فیصل کریں گے کیونکہ آپ اپنی زمانہ میں نے کہا کہ اس بچے کو کیا کہیں گے کہ آنسر پہلے آؤٹ کوئی جن آؤٹ کرنے کے بعد بچے وہ فیل ہو جائیں کہ آن میں ایسے بچے کو کیا کہیں گے کوئی لفظ نہیں ملے گا اس کو کہنے کے لیے کچھ بھی کہیں دنیا کے جتنے اچھے اچھے آلخوا بات ہیں سم دیتے ہیں پھر بھی کم ہے اور وہ انسان وہ بچہ آگر راستے سے چلا تو کوئی بچارہ پرانے زمانے کا بودھا ہمیں لگیا تو اس کو لات مار مار گا اس کو گیت بنا دے گا اتنا بڑا پہ وقت ہو کہ کوئی جن کا آنسر بھی تم کو بتا دیا تم پاس نہیں ہوئے کیا کر رہے ہو کیا کھاتے ہو ماں باپ کیا کیا کرے گا ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کے بعد فورا ہی کوئی جن ہمیں اور آپ کو آؤٹ کر دیا آنسر بھی بتا دیا کوئی جن یہ ہے یہ کوئی جن ہے تمہارے پوری زندگی میں پیدا ہونے سے لے کر کے یعنی مکلف ہونے کے بات سے لے کر کے مرنے تک یہ یہ کوئی جن آئیں گے اس کا آنسر یہ ہے اور اس آنسر کے بدولت جب دیت ہو گئے ہمارا جنت میں ٹھیکانا ہو گئے لیکن حضرات مطلح ہم اور آپ مکلف ہونے کے بعد میں جب ہمارے اور آپ کو برشریت کے حکامات ناصر ہو جائیں گے نافذ ہو گئے نافذ ہونے ہو جانے کے بعد میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا چاہیا تھا چھوٹ نہیں بول لی تھی چھوٹ 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 خوری نہیں کرنا تھا اس کے بعد میں چوری نہیں دگیتی نہیں خیانت نہیں اور اس کے بعد میں ایک دوسری معاملہ میں ایک سلجھنے والا تھا اس کا ارجانہ نہیں حضرات مطلح ہم اور آپ کسی کی ہر طریقے سے مدد کر سکتے ہیں ہاتھ سے کر سکتے ہیں زبان سے کر سکتے ہیں پیر سے کر سکتے ہیں روپے پیسے سے کر سکتے ہیں طاقت سے کر سکتے ہیں اور مین ہے دماغ سے بھی کر سکتے ہیں کسی کو اچھا مشورہ دیں گے اچھا مشورہ دے یہ بھی دماغ سے کیا کہ مدد ہو گئی تو حضراتِ مطرم دے کے چوری ہے ڈگیتی ہے چھوٹ ہے قیبت ہے چگل خوری ہے اور جتنے غلط ہے حضراتِ مطرم سب ہماری عوراق کیا اندر ہیں تو حضراتِ مطرم جو انسان جس انسان کیا اندر اتنے بیماری ہو وہ انسان اچھے لوگوں میں کیسے بہن سکتا ہے کوڑ بھی ہے کینسر بھی ہے اور اس کے بعد میں برس بھی ہے جسام بھی ہے اور سارے کے سارے بیماری ہو وہ انسان اچھے تندرست انسان کے ساتھ بہر سکتا ہے بیٹھنے بھی نہیں دے گا گاؤں کا انسان اس کو لے کر کے کسی چوراہے پہ یا بیابان میں یا جنگل میں جا کر چھوڑ دے گا چاہے اس کا اپنا بابی کیوں نہ ہو آج کرونا کا مرض چل رہا تھا چل رہا ہے ہم نے یہاں تک سنا ہے کہ اگر باب کو کرونا لگیا جنگل میں جا کر چھوڑ آیا کہ تمہاری وجہ سے سب کو گھر میں کرونا ہو جائے گا تو ایک بیمار آدمی تندرست کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے تو بیماری تو دوا سے صحیح ہو سکتی ہے لیکن حضرات مطرم جو انسان اپنے دھولو فیل کی وجہ سے اگر جہنم کا حق دار ہو جائے تو وہ جنتی نہیں بنی جاتا ہے تو حضرات مطرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے برچہ تو آؤٹ کر دیا تو جو انسان اس برچے کی تیاری کر کے امتحان کا یعنی پوری زندگی کرتا رہا تیاری نماز کی شکل میں روزے کی شکل میں حج کی شکل میں زکاة کی شکل میں سچ بولنے کی شکل میں کسی کی مدد کرنے کی شکل میں کسی کو اچھا مشورہ دینے کی شکل میں اور اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچانے کی شکل میں انسان اپنے اپنے تیاری کرتا رہا تو جو انسان اگر کامیاب نہ ہوا یعنی جنت کا حق دار نہیں بنا تو وہ اسی بچے کی طرح ہے کہ برچہ تو آؤٹ کر دیا ٹیچر نے اس کے باوجود ہی امتحان میں فیر ہوگی حضرات مدرم اتنا کچھ سننے کے بعد اس مثال کے سننے کے بعد میں کیا انسان سے بڑا دنیا میں کوئی باغل ہو سکتا ہے بے اوقع ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے اللہ تبارک وطالعہ جزید فضل و کرم سے جو لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں اپنے عمال کی حفاظت کرتے ہیں پناہوں سے بستے ہیں غلط لوگ اس سوسائیٹی میں نہیں بیٹھتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے اس کو اپنے زمان میں رکھ کر کے اس کو اس سے علاق رکھتے ہیں درد پاک پڑے اللہ ام سولی اللہ سیدنا مولانا ملجانا محمد عباری سلم صلات و سلام نے علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو حضرات مطرم ہم اور آپ سوچتے ہیں قرآن امپردس میں اللہ تبارک وطالعہ نے جگہ با جگہ ہم اور آپ کو جھوڑا کہ کیا تم نے کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا نہیں اللہ تبارک وطالعہ نے جن یقین اس کو دنیا میں اس لئے پیدا کیا تھا کہ ہم اور آپ صرف اس کی عبادت کرے اس عبادت کے زمن میں ہم اور آپ اپنی پرنی زندگی گزارتے ہیں مثال کے طور پر آج یہ شادی خانہ آبادے کی معفل ہے اللہ تبارک وطالعہ اس محفیل کو قبل فرمائے اور اس سنتِ نبی کو اللہ تبارک وطالعہ پہسن و خوبی پائے تکمیل تک پہنچا کر کے اس گھر کو آباد فرمائے اور صحابہ خانہ کے گھر میں جان میں مال میں قصد میں عابر میں اور سب کچھ میں اللہ تبارک وطالعہ برکتی عطا فرمائے اور اللہ کی بارکاہ میں دعا ہے کہ جو لوگ یہاں سننے آئے ہیں اللہ تبارک وطالعہ تمام کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ فرمائے کر کے جنت میں اللہ صلی اللہ مقامت فرمائے حضرات محترم اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیں اور آپ کو بیکار پیدا نہیں فرمائے ایک مقصد کے لیے جس طریقے سے آج یہ معفل ہے معفل کیوں ہے شادی ہے ایک شادی اسے قد ایک نکاح خانی نکاح خانی میں ہجاب و قبول کا نام شادی ہے بس لڑکے اور لڑکی کے طرف سے گواہ ہو جائے ایک وکیل ہو ایک قاضی ہو نکاح بڑھانے والا بہر کر کے ایک نے ہجاب و قبول ہو گیا نکاح ہو گیا لیکن اس کے ذم صدقے میں ہم اور آپ معفل پاک کرتے ہیں داکہ اللہ تبارک و دلہ اس معفل پاکی کی برکت سے اس شادی خانہ آبادی میں کچھ برکت یاد آتا ہے تو نکاح کی وجہ سے معفل کا وجود ہوا اور اس معفل کے وجہ سے اس مائک ہے ٹیبل ہے چوکی ہے معفل میں سامعین ہے ہم ہے آپ ہے سب ہے یہ سب کس کے زمن میں ہیں یہ سب اس نکاح کے زمن میں ہیں لیکن نکاح تو نام تصرف اجاب و قبول کا لیکن صرف اس کے زمن میں محفل بھی ہے ہم بھی ہے آپ بھی ہے یہ شامیانہ بھی ہے یہ کنکو میں بھی ہے سب کچھ بھی ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اور انس کو صرف عبادت و ریاست کے لئے پیدا فرمایا اس عبادت و ریاست کے زمن میں ہماری اور آپ کی خطر سے دیکھیں ہم اور آپ شادی نہیں کریں گے اس کے بعد میں دینی معاملات بھی ہے پڑھنا بھی ہے لکھنا بھی ہے جب عبادت کریں گے تو کیسے کریں گے تعلیم کے ضرورت عبادت کریں گے تو کیسے کریں گے تعلیم کے ضرورت اب تعلیم میں بہت سے شاکھ ہیں جب ہیں حلال و حرام کی ترمیز ہے کھانا کیسے ہے پینا کیسے ہے چلنا کیسے ہے سونا کیسے ہے کسی سے بات کرنا کیسے ہے بڑے سے عدب کیسے کرنا ہے چھوٹے سے شمعت کیسے کرنا ہے یہ سب کے سب ہمیں اور آپ کو کسے ملے گا تعلیم سے اللہ تعالیٰ قرآن میں اشارت نماتا ہے کہ جاہل اور عالم دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے زمین و آسمان کی طرح جی طریقے سے زمین و آسمان آپس میں مل نہیں سکتے اور ندی کے دو کی نارے آپس میں مل نہیں سکتے اسی طریقے سے ایک جاہل اور عالم اتنا ہی فرق ہے بلکہ اسے بھی زیادہ فرق ہے اور حضرات مطرم اور اسی زندگی میں جاگت خوشی بھی ہے اور غمی بھی ہے ایک بہت بڑے غم سے گزارا ہم اور آپ سب جانتے ہیں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں اب اس غمی کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے خوشی عطا فرمائی بس ایک بات کا اشارہ کر دوں کہ جب انسان کے اوپر دے زندگی میں خوشی اور غمی سب اللہ کے طرف سے ہے موت و حیات اللہ کے طرف سے ہے ہمارا اور آپ کا بولنا جاننا رہنا سانا سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے لیکن ہم اور آپ جیسا کرنا چاہتے ہیں اللہ نے ویسا ہی لکھ دیا تو زندگی میں خوشی اور غمی حضرت امام غزالی رحمت اللہ نے اپنی کتاب مناشفت القلوب میں ارشاد مات دیا کہ جب انسان کی جب انسان اللہ کی کسی کی ہوئی مصیبت پر صبر کرتا ہے جب انسان اللہ کی دیو مصیبت پر صبر کرتا ہے اور اللہ کے طرف سے کون کون سی مصیبت ہے بیوار ہو جانا بہت کمار ہے پیسہ اکٹھا نہیں ہونا اور یہاں تو یہ بھی کہنے میں آیا ہے کہ کوئی کسی گھر میں زیادہ نمازی ہو جائے یا کوئی انسان بہت زیادہ نمازی ہے اس کے گھر میں ترہ ترہ کی مصیبتیں آ جائیں تو لوگ تو یہاں تک کہانے کے اوپر کہانے کہانا شروع کر دیتے کہ دیکھو کتنا نمازی ہے کیسا نمازی ہے کہ سب بیماری اسی کے گھر میں لیکن ایک بات اشارہ کر دوں کہ جو جتنا زیادہ بیمار ہوتا ہے اللہ کے نزدیک اسی کا بڑا مرتبہ گناہگار گناہگار بیمار ہوتا ہے عزمائش نہیں عذاب کے طور پر اور نیک لوگ بیمار ہوتے ہیں عزمائش کے طور پر اور انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہے ان پہ کیوں مصیبتیں آئیں حضرت عیوہ علیہ السلام بارہ سال بدن میں کیڑا فرگیا تھا کیڑا جب نکل کے باہر جاتا آپ اسے اٹھا کر کے اندر پھر نکھ لیتے کہ بابا تم کو تو اللہ نے رزق میرے جسم میں دیا تم بھاگتے کیوں ایک صحابی رسول اللہ کا قرآن تم کا نام نے یاد آ رہا ہے تیس سال تک بیمار تھے ان سے پوچھا گیا جب آپ شفایاب ہو گئے آپ نے خود شفا کی دعا کی خدا کی بارکاہ میں تو شفا ہو گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرات آپ تو شفا ہو گئے کیوں بیمار کیوں تھے کہ خدا کی قسم جو مزا مجھے اللہ سے ہم کلامی کا اور اللہ کے رحم و کرم کے نظارے کا بیماری کے حالت میں ہمیں ایسا نظارہ ہوتا تھا اور ایسا مزا ملتا تھا کہ اللہ اکبر جنت میں بھی وہ کیا کہتے ہیں مزا ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا معلوم نہیں لیکن اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں اور میرے آقا جانتا ہے کہ بیماری کے حالت میں مجھے کیا مزا ملتا ہے تو کچھ لوگ تو ایسا کہتے ہیں اللہ میں اچھا ہوں ہی نہیں ایسا ہی بیمار رہو تاکہ تیرے رحم و کرم کے دروازے ہمارے اوپر کھلے رہے ہیں بیماری کے حالت میں تو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی بات ہی کچھ اور ہے تو اللہ اکبر جب انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی مصیبت کی بہت ساری شکلیں ہیں بہت ساری صورتیں ہیں بیماری کی شکل میں اولاد کے کیا کہتے ہیں تلفیق میں اناج ہے خید ہے حلیان ہے پوچی ہے بہت کچھ ہے ساری بہرحال امام غزالی رحمت اللہ لبیان فکماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی کسی دیوی مصیبت میں صبر کر لے اور کہلے انہی اللہ و انہی علیہ راجعون یعنی جو کچھ ہمیں مصیبت لاحق ہوئی مصیبت پہنچی اللہ کے طرف سے تھی اور اللہ کے طرف سے چلی جائے گی اللہ اکبر حد امام غزالی رحمت اللہ لبیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے صبر کرنے والے مصیبت میں صبر کرنے والے انسان کو اللہ تبارک و تعالی سات سو ایسے درجہ عطا فرمائے گا کہ ایک درجہ کی لمبائی زمین سے لے کر کے آسمان تک ایک درجہ کی لمبائی زمین سے لے کر کے آسمان تک اور سات سو درجے ایسے دیا جائیں گے اور زمین سے لے کر کے پہلے آسمان تک کی کتنی مصابت ہے پان سو سال تیز رفتار گوڑا دوڑتا رہے تو پان سو سال کے سو سال کے بعد میں پہلے آسمان پر کچھیں گے تو اب اندازہ لگائیے کہ زمین سے لے کر کے پہلے آسمان کی لمبائی پانچ سو سال کا راستہ اور جبکہ اللہ کی کسی تیوی مصیبت پر صبر کر لے تو سات سو درجہ اسے ملے گا تب اسے گوڑا بھاگ لگا لیجئے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو مصیبت دیتا ہے تو اسے نہیں ازمائش دیتا ہے اسے نمازتا بھی ہے تو آج ہمارے اور آپ کا ماحل کیا ہو گیا کہ کوئی نسان بہت بڑا نمازی ہے اسی کے گھر میں سب بیماری ہے بہت بڑا نیکوکار ہے اسی کے گھر میں بیماری ہے نہیں اللہ تبارک و تعالی کسی کو آزماتا ہے اور کسی کو غذاب میں مطمئن درد پاک پڑھے اللہ حمد صلی اللہ سجدنا مولانا ملجانا محمد ابارک سلیم صلات و سلام علیکو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات مطرم میں نے پران مقدس کے آئیت تلاوت کے شرف حاصل کیا اس کی بہت ساری تفسیریں ہیں بس ترجمہ کر کے اور کشنکات بیان کر کے گزر جانا چاہے اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتا ہے قیفت تک فکرون اب اللہ تم کیسے خدا کا ہی نکار کرتے ہو یعنی تم کیسے خدا کی ناشکری کرتے ہو جا رہے تھے کسی نے کہا کہ مولانا صاحب کیا ہوا آپ تو کہتے بمبئی کو مانے کے لئے کیا ہوا ہرے کیا ہوگا ناشکری خید خلیان ہم اور آپ لے کر کے آئے امام صاحب کتنا دھان ہوا ہرے کیا ہوگا کچھ نہیں ناشکری وہ غیر ہے وہ غیر ہے اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کو پوری جو زندگی ہے سکو شام کی جو آمد و رفت ہے کمانا ہے کھانا ہے خید ہے کھلیان ہے ہمارا اور آپ کا لڑکا ہم اور آپ باہر رہتے ہیں اس میں اگر کوئی انسان اگر پوچھے کہ بھائی کمائی کیسی ہو گئی فوراں جواب دیجئے لشت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے دس لاکھ کمایا پانچ لاکھ کمایا ایک لاکھ کمایا پچاس دار کمایا پانچ دار کمایا نہیں الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا شکر ایک انسان آپ کا غلام تھا آپ نے کہا کہ میرے غلام تم فلاں چیز لے کر آؤ میں تم کو آج ایک ایسی تعریف سناوں گا یعنی اللہ کی ایک ایسی تعریف سناوں گا کہ آج تک دنیا میں کسی انسان نے اللہ کی ایسی تعریف نہیں کیا وہ تو بیچارہ بے قرار ہو گیا کہ اللہ کی تعریف جو کسی نے نہیں کی ہوگی آج وہ تعریف ہمیں سننے کو ملے گی اہلِ بیت سے حضرت امام جعفر سادق سے وہ بیچارہ غلام جلدی کام کر کے کھڑا ہو گیا کہ حضرت وہ تعریف مجھے سنائی ہے جو کسی نے نہیں کی دنیا میں آپ بیان فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمين کہ یہ ہی تعریف ہے کہ ہاں یہ کسی نے کہا اللہ تبارک اللہ نے کہا اور اللہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں پر کہ اللہ کا کلام ہے اللہ نے خود اپنی تعریف خود کی اور اس کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں تمام اچھائیاں جو کوئی حد نہ ہو ہمارے اور آپ کے اچھائی کی کوئی حد ہوتی ہے لیکن اللہ کے اچھائی کی کوئی حد نہیں اس کے کمالات کے کوئی حد نہیں اس کی طاقت و قوت کے کوئی حد نہیں اس کے قوت کے کوئی حد نہیں ہے تو تمام جتنی تعریفیں ممکن ہیں ہماری اور آپ کی زمان سے یا نام ممکن ہے جو اللہ کے علم میں ہے تمام اللہ کے لئے ثابت ہے یعنی جو ہمارے اور آپ کے علم میں تعریفیں ہیں وہ بھی اور جو اللہ کے علم میں ہے وہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں تو اس سے بڑا تعریف کرنے والا اور کون ہوگا جب اللہ نے خدر تعریف کی تو جتنی چیزیں ہیں جب ہم اور آپ گزرے کوئی انسان پوچھ دے تو ہم اور آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی اشارت رماتا ہے کہ تم میرا جتنا شکریہ ادا کروں گے میں اتنا ہی اور زیادہ کروں گے تقیفہ تقفروں نبی اللہ تم کیسے اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو یعنی ناشکری کر کے کتنا ہوا کچھ نہیں ہوا کتنا کم آیا کچھ نہیں ہوا نہیں بلکہ کوئی آپ سے پوچھے فوراں آپ کہہ دیں ایک بات یاد رکھ لیں معمول بنا لیں اب یہ معمول بنا لیں کوئی پوچھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس نے جو دیا اللہ کا بہت بڑا شکر ہے اللہ تبارک و تعالی اور عطا فورا ہے تو قیفہ تقفروں نبی اللہ اب اس کے بعد میں اس کے زمین میں اور ساری حدیثیں ہیں حضرت سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نشات رماتے ہیں کہ مَلْ لَمْ يَسْبِرْ عَلَى بَلَائِي وَلَمْ يَشْكُرْ عَلَى نَعْمَائِي وَلْيَقْلُوبْ رَبَّنْ سَوَائِي فَلْيَخْرُجِ مِنْ تَحْتِ سَمَائِي یعنی جو انسان اللہ کا شکریہ عدا نہ کرے اس کے بارے میں اللہ کی رسول کیا بیان فرماتے ہیں مشکا شرم کی حدیث اللہ کی رسول بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تو انسان میری مصیبت پہ صبر نہ کرے مَلْ لَمْ يَسْبِرْ عَلَى بَلَائِي جو میری مصیبت پہ صبر نہ کرے وَلَمْ يَشْكُرْ عَلَى نَعْمَائِي اور میری نعمتوں کا شکریہ عدا نہ کرے میں نے ہولا دی دی بلڈنگ دیئے اماراتیں دی بینک بیلنس دیا سب اللہ کے فضل و کرم سے ہے سب کچھ ہمارے اور آپ کے پاس میں ہے یہ اللہ کی نعمت ہے اور جب اللہ کی نعمت کا جواب کریں گے تو سب سے لے کر کے پہر تک اللہ کی نعمت ہی نعمت ہے آج انسان گنجا ہو جاتا ہے اللہ کو روپے خرچ کر کے خسرت پڑھنے کے لئے بال چمع کر کے دکھائیں کسی انسان کا قدرتی داعت پوری جائے اوریجنل داعت لے کر کے دکھائیں جس کے پاس داعت نہیں ہے اس پورے سے جا کر پوچھئے کہ دادا ہڈی والا گوشت کھانے میں کیا مزا تھا اور گدگر گوشت کھانے میں کیا مزا تھا اس کے پاس جا کر کے کرنا دے دیتیا روئے گا کہ کاش جب میں جوان تھا تو میرے دعفہ میں کتنی داقت دی کرنا چوسا کرتا تھا شاہ والا المکہی کے بھوجے چبایا کرتا تھا آج منی زبان نہیں تھی اس پہ داردوالے سے جا کر پوچھے دانت کی قیمت اس گنجے سے جا کر پوچھے بال کی قیمت اس کمزور سے جا کر پوچھے کہ طاقت کی قیمت اس لولے سے جا کر پوچھے اور رنگلے سے جا کر پوچھے کہ چلے کی قدر و قیمت کیا ہے اور ہاتھ بھار میں اگر کیا کہتا فالج کے اثر نہ ہو تو اس کی قیمت کیا ہے ایک ایک نعمت ہے اللہ کی سر سے لے کر کے پہر تک ایک ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی اسی سبن میں اللہ تبارک و تعالی میدانِ معاشر قائم شاء اللہ اسی بھی اختیام میدانِ معاشر قائم قائم ہونے کے بعد میں ہر انسان کے ہاتھ میں نامِ عمال دیے جائیں گے ہر بندہ پڑھیں گا جو عربی کبھی جانتا نہ ہو اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد میں اس عربی پوری آنے لگیں گے پوری لغت عربی خصیح عربی جب اپنی نامِ عمال کو دیکھے گا اللہات کہہ گا اللہ takim اپنی نام spatلہ اللہən یہ بُرے لوگ ہو گئے کنہگار لوگ ہو گئے ایک بچارہ غریب انسان جب انہیں نام آمال کو کھولے گا اور جب ایک عورت پہ پہنچے گا تو دیکھے گا کہ ارے ہمارے نام میں تو چار چار مسجدیں بنی ہوئی ہیں ہمارے نام آمال میں پانچ پانچ مدرسہ بنا ہوا ہے ہمارے نام آمال میں پچاسوں کیا کہتے نل گڑے ہوئے ہیں اور نہ جانے کتنے کوئے گڑے ہوئے ہیں اور شادیاں ہیں اور کتنے بچوں کو ہم نے پڑھا دیا اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے تو کیا کہتے زندگی میں کبھی بھی ہم نے ایک ہزار لاکھ کا کبھی تو ہم نے درشن نہیں کیا اس کی زیارت نہیں کی پھر اتنی مسجدیں مدرسیں اور اس کے بعد میں اتنے ہمارے نام آمال میں کیسے لکھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی شاہد نمائے گا ہے میرا بندت خریب تھا تو بے بس تھا تو بے کس تھا لیکن میں نے تجھ میں بے کس نہیں چھوڑا بے بس نہیں چھوڑا جب فلاں جگہ جا رہے تھے ایک فلاں سیڈ نے مسجد بنا رہا تھا بھائی کیون بنا رہا ہے مجید فلاں سیڈ صاحب مسجد بنا رہا ہے تمہارے دل میں یہ تمنہ ہوا کہ کاش اللہ آج بھی مجھے پیسہ دے دیتا تو آج میں اسی طریقے سے مسجد بنا دیتا تو نے سوچا میں نے لکھ دیا تم فلاں جگہ جا رہے تھے مدرسہ بننا تھا تم نے پوچھا کہ بھائی یہ کون بنا سہب بنا رہا ہے کہا کہ فلاں سیڈ صاحب مدرسہ بنا رہا ہے تم نے سوچا کہ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی میں بھی ایساہی مدرسہ بنا دیتا شادی ہو رہا ہی تھی تم نے سوچا کہ میرے پاس پیسے ہوتے میں بھی شادیاں کروا دیتا میں بھی گوئل خدوا دیتا میں بھی نل کروا دیتا وجہ وغیرہ وغیرہ ہر نیک کام کا تم نے ارادہ کیا دل میں میں نے لکھ دیا میرے غریب تم غریب بیکس ضرور تھے لیکن میں نے تم کو بے بس اور بیکس اور مجبور نہیں رکھا آج یہ سب کچھ تمہارے نام آمال کا نتیجہ ہے اور وہ سب کے سب مقبول ہیں تمہیں اس کا آج اور بدلہ دیا جائے گا دیکھ غریب انسان دنیا میں صدق دل سے سوچا کاش میرے پاس پیسے ہوتے محجد بنا دیتا پیسے ہوتے مدرسہ بنوا دیتا پیسے ہوتے شادیاں کروا دیتا پیسے ہوتے نل کروا دیتا پیسے ہوتے کنواں کھدوا دیتا اور پیسے ہوتے ایک مجبور کی مدد کر دیتا کیا نہیں ارادہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری اور آپ کی غریبی اور بے بسی پہ رحم کا کر کے اس سب کچھ لکھ دیا اور اس کا آج راتہ فرمائے اور نام آمال دیتا ایک سیٹھ نے چار تلہ مسجد مسجد منوائی کوئی بیادت آتی کہ ہم ہی مسجد بنوارا ہے مدرسہ بنوارا ہے کہ ہم ہی مسجد بنوارا ہے آج تو ہم نے دس لڑکیوں کی مجبور لڑکیوں کی ہم نے شادی کروا دی آج ہم نے تو دس نل کروا دیئے یعنی ایفہم چالو کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس دن وہ پندر جب کہہ گئے یا اللہ ہم نے تو پندرہ مسجدیں بنوائی تھی اور بیس مدرسے بنوائے تھے اتنے نل گڑوائے تھے اتنے کون خودوایا اتنی شادیاں کروائیں اتنے غریبوں کی مدد کی کچھ بھی نہیں اللہ فرما گیا تم نے دنیا میں نام کے لیے کیا وہ تو کمالیا دنیا میں آخرت کے لیے کیا ہوتا تمہارے نام آمال میں درج ہوتے اور کرامن قاتل بھی لکھ چکے ہوتے تم نے دنیا کے لیے کیا دنیا میں مل گیا تم کو اور جس نے آخرت کے لیے دل سے ہمیں رازی کرنے کے لیے کیا تھا اس کے نام آمال میں سب کچھ موجود ہے میرے غریبوں میرے بھائیوں خبراؤ نہیں جو کچھ بھی کرنا ہے ایک ہی روپیہ ہو دو روپیہ ہو پانچ روپیہ ہو صرف اس لیے صدقہ کرنا خیرات کرنا خدا کی بارگاہ میں تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ ہمیں اپنے پور ہوتے اس لیے نہیں فلاں صاحب تھے فلاں صاحب نے دیا فلاں صدقہ نے دیا فلاں نے بروا دیا اگر یہ نیت ہوگی دنیا میں ہمیں اور آپ کو واہ واہ کر کے مل گیا اگر دل سے ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ہمیں اور آپ کو آمال دوڑے دو پاک پڑے اللہ حمد صلی اللہ سچی دنہ مولانا ملیانا محمد باریک سلیم صلات و سلام من علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرات جب ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نام آمال ہوں گے کہاں میدان محشر میں آخری بات عرض کر کے گزر جانا چھتا ہوں جب ہمیں آمال ہوں گے اس کے بعد میں پہلے تو بندہ شیطانی کرے گا یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا اسے کیسے ہو گیا اسے کیسے ہو گیا اللہ تبارک و تعالی شہد رہا سوریہ سوی شریف کی آیت ہے الیاوم آج کی دن آج ہم تمہارے موہوں پہ خاموشی کی مہڑ لگا ہمارے اور آپ کے موہوں پہ خاموشی کی مہڑ لگائے گی بٹی اللہ تبارک و تعالی لگا دیکھا بولنا چاہیں گے لیکن بول نہیں سکتا اللہ کا فرمان ہے یہ قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا اب بدلے کا زمانہ لاک مگر قرآن نہ بدلا جائے گا قرآن کی سورہ یاسین سورت کہ رہی ہے آج کے دن ہم اللہ فرماتا ہم تمہارے موہ پہ خاموشی کی مہڑ لگا دیں گے آج ہم تمہارے موہ پہ خاموشی کی مہڑ لگا دیں گے اور ہم حکم دیں گے تمہارے ہاتھ اور پہر کو بولیں گے اور گواہی دیں گے آپ کہیں گے کہ ہاتھ کیسے گواہی دیں گے یہاں تو پنچائت ہو کیا کہتے ہیں کہ ہم بڑا بڑا آدمی پہچان دیکھ کر کے کہ آرے اکر اس کے خلاب ہو لیں گے تو ہمارا دشمن ہو جائے گا حق بات کر بھی ہوتی ہے توجہ سے سنیں آج کوئی کسی گاؤں میں پنچائت نہیں ہوتی کوئی آگے ہم کو بتانے ہیں کہ فلاکاؤ میں ہم نے پنچائت کر کے دکھایا کوئی ہم آنے سامنے آ کر کے بتا دیں موہ دکھا ہوا الپانچ موہ دکھا ہوا آرے پنچائت تو کیا تھا اللہ اکبر حضرت ہمارے فاروق نے بیٹا نے شراب پھلی آسی کوڑے مروہ دی ہے جب حضرت ابو بکر ابو بکر صدق مسلمان ہو گئے اور آپ کے بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا جب میدان جنگ میں دونوں پہ باپ بیٹے کا آمنہ سامنہ ہوا باپ بیٹا کئی مرتبہ باپ کو زیر کرنا چاہا لیکن محبت پیدری نے ہاتھ روک لیا لیکن جب باپ جب حاوی ہوا بیٹے پہ اللہ اکبر ایسا ہی چلتا رہا دونوں شخص سوار مسلمان ہونے کے بعد میں باپ نے سوال کیا کہ بیٹا تم نے کئی مرتبہ ہم کو زیر کرنا چاہا اور ہم زیر ہو گئے تھے کیونکہ تم جوان تھے ہم بڑے تھے کیوں چھوڑ دیا کہا کہ باپ کی محبت سامنے آ گئی اسی لئے ہم نے آپ کو نہیں مارا یعنی بیٹا کافر تھا کافر کے طرف سے باپ مسلمان اللہ کے رسول کے طرف سے دونوں میں جب جنگ ہو گئی تو کئی مرتبہ باپ بیٹے کے تلوار کے نیچے آ گیا بیٹا باپ کو چھوڑ دیا باپ کی وجہ سے دونوں بیٹا بھی جو مسلمان ہو گیا اب یہ سوال کیا بیٹے فلا جنگ میں تم نے ہم کو کیوں چھوڑ دیا کئی مرتبہ تم ہم کو زیر کر چکے تھے کیوں چھوڑ دیا بیٹے نے جواب دیا اببہ حضور باپ کی محبت سامنے آ گئی اسی لئے ہم نے چھوڑ دیا آپ نے کہا قسم خدا کی اگر تم میرے تلوار کے نیچے آئے رہتے تو میں تم کو بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا بلکہ یہ سمجھ کر کے تم کو قتل کر دیتا کہ تم کافر تھے اور میں ملتا یہ آپ وہ مرے فاروق کر گئے لڑکے نے جب شراب پی لی تو آپ نے اسی کوڑے لگوائے یہ انسان ہے آج دنگیا کا گاؤں کا کوئی پنچ کا رشتہ دار یا دیات یا اس کا بیٹا یا اس کا کوئی آدمی اپنے گاؤں میں نہیں بلکہ دوسرے گاؤں میں بھی اگر کوئی غلطی کر لے تو پان سات کو اور کنیکٹر جیسے کنیکٹر کے دوسرے سے جوائن ہوتا ہے اس کو لے کر جائیں گے ملانے کے لیے کہ بھائی معاملہ رفت افا ہو جائے کھدا کی بارگا میں کیا جواب دو کے ہاتھ بھی جواب دے ہم اور آپ جواب نہیں دکھے اللہ سبارک و تعالی اللہ فرمائے گا ہاتھ تم نے کیا کیا اپنی پوری زندگی میں آج پوری گواہی دو کان کو بھی حکم دے گا کیا کیا تم سے سنا کتنی اچھی باتیں سنی اور کتنی گندی باتیں سنی اور میں تو باتا ہوں گا آج جو کچھ پوری گانا ہے اگر کسی کو اپنا کردار بدلنا ہو کریکٹر خراب کرنا ہو کچھ پوری گانا لگا دے کریکٹر اس کا برباد کسی کو اگر کریکٹر خراب کرنا ہو کریکٹر میں نے چال چالت لہن سہن خراب کرنا ہو کچھ پوری گانا سن لیجے سب اس کا برباد اور اللہ کے فضل کرم سے کوئی نہیں چاہے گا کہ کسی کا کریکٹر خراب ہو جائے تو حضرات محترم کہیں بھی جائے پنجبن کر کے تو اللہ کا واسطہ ہے آپ سے اللہ پوچھے گا یہ جتنے امبیاء اکرام آئے سب اللہ کا پیغام لے کر کے آئے اور امبیاء اکرام کا آنا تو بند ہو گیا تو علماء ان کے وارث ہے ان کا کام ہے ہمیں بات پہنچانا علم پہ بری اچھی باتیں سنی بس ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ علم سے دور رہتے ہیں کہ علم ہے نور اور جہالت ہے تاریخی اندھیرہ روشنی میں سب کچھ ڈونڈ سکتے ہیں اندھیرہیں بھی کچھ نہیں ملے کچھ نہیں ملے ایک انسان کسی بچے کو تعلیم نہیں پڑھایا جتنا بھی پڑھایا اللہ رسول کا کلام پڑھایا وہ پڑھ کے کہیں چلا گیا اس نے دوسرے کو پڑھایا اس نے دوسرے کو پڑھایا یہ سلسلہ قیامت تک اگر چلا تو پہلے کو جس نے پڑھایا اس کے نام عامال میں جتنے پڑھنے والے قیامت تک گزریں گے آئیں گے ایک ایک سانس پہ ایک ایک نیکی اس پہلے پڑھانے والے کو پڑھے گا اللہ رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ماں اس کے ماں باپ پہ کیا کہ عذابِ قبر ہو رہا تھا باپ پہ تو بیٹا جب مطمان نے بیٹے کو مدرسے میں بھیجا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا مجھے حیات یہ ہے کہ اس کے باپ کو عذاب دو جس کا بیٹا مدرسے میں جا کر بسم اللہ نام لے گا اللہ تبارک و تعالی میدان مشور میں جب پوچھے گا ہمارے اور آپ کے ہاتھ سے ہمارے اور آپ کے کان سے آنکھ سے اس کے بعد میں پیٹ سے اے پیٹ تمہارے اندر کہاں کہاں سے کون کون سا لکم آیا حلال کتنا آیا حرام کتنا آیا کس کے طرف سے حرام آیا کس طرف سے حلال آیا پیٹ ایک ایک رتمے کی قواہی دے گا پیر سے سوال ہوگا اے پیر تم کہاں 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 تم کو کہاں کہاں لے کر کے گیا پیر گواہی دے گا اے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس انسان نے فلاں جگہ محفل ملے کے گیا تھا مچھر ملے کے گیا تھا مدرسے ملے کے گیا تھا اور فلاں جگہ ظلم ہو رہا تھا اس پیر سے چل کر وہاں پر اس کے خلاف گواہی دی تھی چھوٹی گواہی دی تھی غلط فیصلہ کیا تھا ہاتھ گواہی دے گا پیٹ گواہی دے گا آنکھ گواہی دے گی کیا کیا ہم نے اور آپ نے نظارہ کیا کان گواہی دے گا اسی لئے جمعہم آزم ابو حنیف رضی اللہ حضرانہ بیان حکماتے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو جگہ بدل بدل کے نماز پڑھو سنت ایک جگہ واجب ایک جگہ فرض ایک جگہ مستحبہ اور یہ سنت الگ الگ کیوں جتنی جگہ آپ نماز پڑھیں گے وہ جگہ میدان ماشن میں آ کر کے گواہی دے گی اللہ تعالیٰ اس نے ہمارے اوپر کھڑے ہو کر کے دو رکت نماز پڑھیں گے دو رکت فرض نماز ادا کیا تھا چار رکت فرض ادا کیا تھا تین رکت نگا کے آگے بیدر ادا کیا تھا واجب ادا کیا تھا وہ جگہ گواہی دے گی بدل بدل کے نماز پڑھیں گے وہ جگہ گواہی دے گی وہ حضرانہ مدام میدان ماشر میں ہمارے عورات کے اوپر مصبع مون کے اوپر خاموشی کی مہر لگ جائے گی ہمارے عورات کے آنکھ گواہی دیں گی کان گواہی دیں گے ہاتھ گواہی دیں گے پہر گواہی دیں گے اور پیٹ گواہی دیں گے کیا ہمارے عورات کے اگر معافق ہوں گے شریعت کے مطابق تو اگر مخالف ہوں گے تو خلاف گواہی دیں گے حضرات محترم اس دن کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے عورات کے خلاف اگر آنکھ نے گواہی دے دی کیا حل ہوگا کان نے گواہی دے دی کیا حل ہوگا ہاتھ نے گواہی دے دی کیا حال ہوگا پیٹنے کا واحد ہے دی کیا حال ہوگا پیڑنے کا واحد ہے دی کیا حال ہوگا خدا کے واسطے معدبانہ عرض کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے ہم اور آپ اپنے آپ پر ظلم نہ کریں ہم اور آپ اپنے آپ پر ظلم نہ کریں ارے دوسرا کیا ظلم کرے گا ہم اور آپ اپنے آپ پر ظلم کرنا بد کرنے خدا کی قسم دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو آپ کے اوپن کیا کرتے ہیں وہ سلط ہو جائے اور آپ کو زیر کرتے ہم اور آپ جب اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے زیادہ خطرناک انسان کو مستلت کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سوچنے کی سمجھنے کی حق سوچنے حق سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور سچ بولنے اور سچ کہنے اور حق سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے آو آخرت دام آنا ان الحمدللہ رب العالمین لحول ولا قطع اللہ باللہ العلوم العظيم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخرت دام آنا ان الحمدللہ کی قلال